نمسکار دوستوں میرا نام ہے انسو من نائک اور آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے انڈین ڈیفنس نیوچ کے ڈیفنس ٹاکس ریش میں جہاں پر ہم روج نئے نئے ڈیفنس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی اپ ڈیٹ انفینٹری کومویٹ ویکل کی طرف سے اور ابھی ہم ڈی آڈو کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے 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 ڈیولپ کیے کی رول میں ہم لوگ استعمال کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جائے گا ڈی آڈو ابھی اس ویکل کو ڈیولپ کرنے کے لئے انڈسٹرل پارٹنر کی بھی تلاس کر رہا ہے اور امید کیا جا رہا ہے کہ ان ویکل کو ڈی آڈو کی طرف سے ابھی آرمی کی فیوچر انفینٹری کومیٹ ویکل پروجیکٹ میں آفر کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے جس میں کل ملا کر سترہ سو پچاس ویکل کو خریدنے کا پلان کیا گیا تھا اور اس میں الگ الگ رول میں استعمال کرنے کے لئے الگ الگ انفریشن کے ساتھ ان ویکل کو خریدنے کا پلان بنایا گیا تھا ابھی کی بات کریں تو ابھی ڈی آڈو کی طرف سے بتا جا رہا ہے جس نئے 8x8 ویکل کو بھی بنایا جائے گا اس میں جو ویلڈ ویریانٹ ہوگا وہ ڈیڈکیٹڈ ایم فیویس ویکل ہونے والے جو کی کسی بھی طرح کے ٹرین میں آپریٹ کر پائے گا اور ابھی ڈی آڈو کی طرف جن انڈسٹرل پارٹنر کی تلاس کیا جا رہے وہ سبھی ابھی اس کے لئے ویکل کے کامپنٹس کو ڈیولپ کرنے والے جس میں چیس سے لے کے اس میں استعمال ہونے والے الگ الگ طرح کے ویپن پلاٹ فارم بھی سامل رہیں گے لیکن اس کو ان ویکل میں انٹیگریٹ کرنے کے لئے ڈی آڈو کی طرف سے اور ساتھ ہی ویکل ریسرڈ ڈیولپنٹ اسٹیبلیسمنٹ کی طرف سے بھی ان پائیویٹ سیکٹر کامنیوں کو مدد کیا جائے گا اگلا اپ ڈیٹ بھی انفینٹری کامپیٹ ویکل پروجیکٹ کو لے کے پچھلے اپتہ ہی انڈیا نامی کے لئے انفینٹری کامپیٹ ویکل کو خریدنے کے لئے جب ڈیفنس ایکیشن کاؤنسل کی طرف سے بروبل دیا گیا تھا تو اس کے بعد ابھی رشہ اور یویس کی طرف سے بھی بھارت کو اپنی اپنی بی ایم پی 3 ویکل اور سٹریکر ویکل کو آفر کرنے کی بات کی گئے ہے اس کے بعد ابھی جمنی کی طرف سے بھی بھارت کو ایک آفر دینے کی تیاری کیا جارہا جس میں جمنی کیرین میٹل لینڈ سسٹم کی طرف سے بھی انڈیا نامی کی فیچر انفینٹری کامپیٹ ویکل پروجیکٹ میں اپنی لینکس انفینٹری کامپیٹ ویکل کو آفر کرنے کی بات کی گئی ہے جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ساتھ ان ویکلز کو آگے چل کے بھارت میں بنانے کا آفر رکھا گیا اس سیگمنٹ میں موجود باقی کسی بھی کمپیٹریٹس کے مقابلے تھوڑا الگ ہونے والا جس میں اس ویکل کی حل کا جو موجود رہے گا جس کے بعد اس کا جو مین کامپیٹ موڈیول یا چیمبر ہوتا ہے وہ اس کی سینٹر میں موجود رہے گا جہاں پر ہم لوگ بین ٹرٹ کو پلیس کر سکتے ہیں رین ملکہ کہنا ہے کہ اب ان ویکل میں ایک تھرڈ ورچویل کریو کو بھی آٹ کیا جا سکتا ہے جو ایک اے آئی بیرس سسٹم ہونے والا ہے اور ایک طریقے سے اس کو ابھی ایک آفشنلی میند فائٹنگ ویکل کہا جا رہا ہے جس میں ضرورت پڑھنے پر ایک ورچویل کریو کو وہاں پہ آٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک remotely operated unmanned weapon station بھی موجود رہے گا جس میں ہم اپنے حساب سے چاہے تو 7.62 12.7 mm کی machine gun یا 40 mm کی grenade launchers کو وہاں پہ integrate کر سکتے ہیں اگلا update SU-30MKI فائر ڈجٹس کی طرف سے SU-30MKI ایکراپٹ کی بات کرے تو ابھی انڈیا نے Air Force میں سب سے زیادہ ماترہ میں ایکراپٹ موجود ہے اور رہانے والے 20 سالوں تک ہم اس کا استعمال کرنے والے ہیں جن کو ابھی ہماری Air Force کا مین فائر ڈجٹ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایکراپٹ ابھی لگ بگ 20 سال پرانے ہو چکے اور ان کی ٹیکنلوجی ابھی اسی حساب سے دیرے دیرے پرانا ہونے لگائے جس سے وقت کے ساتھ اپگریڈ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ابھی فیلال ان کو HL کی طرف سے سوپر سکھوئی سٹینڈر میں بھی اپگریڈ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے لیکن اسی بیچ بنگلور کی ایک پرائیوٹ سیکٹر کمپنی کوم اویہ سسٹم ٹیکنلوجی کی طرف سے HL کے ساتھ مل کر سکھوئی کی لیے ایک نئی فلائیو آوائر سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اب سکھوئی کی بات کرے تو اس میں جو فلائیو آوائر سسٹم موجود ہے یہ کافی پرانی ٹیکنلوجی اور جس سے ابھی HL کی طرف سے مورڈن سسٹم کے ساتھ ریپلیس کرنے کی پلاننگ کیا جا رہا ہے لیکن پرابلم یہ کہ ایسا کرنے کے لیے سکھوئی کے جو مین لائن ریپلیسمنٹ یونٹس ہوتے ہیں ان کو بدلنا پڑ سکتا ہے اور ابھی سکھوئی میں جو اگزسٹنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ نئے موڈن فلائیو آوائر سسٹم کو انٹیگریٹ نہیں کر سکتے ہیں اسی ویسے بھی کوم اویہ سسٹم کی طرف سے HL کے ساتھ ملکر سکھوئی کے لیے ایک نئی فلائیو آوائر سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈاٹا ایکوشن سسٹم کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے ساتھ ہی اس کی لائن ریپلیسمنٹ یونٹس کو بھی نئے طریقے سے ڈیزائن کرنے کا بھی پلان کیا جا رہا ہے جو کی ورتوان کی ٹیکنلوجی کے ساتھ میچ کرنے لائک ہونے والا ساتھ ہی فیچر میں اپگریڈ کرنے لائک ہونے والا ہے اور یہ سبھی اپگریڈ پیکجز ساتھ سوپر سکھوئی پروگرام کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے کیونکہ آگے چل کے جب ہم مورڈن سسٹم کے ساتھ سکھوئی کو اپگریڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو ایسے سسٹم کو پہلے انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت پڑھنے والی ہے اگلا اپ ڈیٹ آئنس وکراند کی طرف سے آپ سبھی کو پچھلے مہینے میں نے بتایا تھا ابھی انڈیا نیوی کی طرف سے آئنس وکراند کی اویشن ٹرائل کو شروع کرنے کی پلاننگ کیا جا رہا ہے جس میں سب سے پہلے تو آئنس وکراند کی ڈیک سے مک 29 کے فائر جیٹس کی ٹیکسی ٹرائل کو کنڈرٹ کیا جا رہا تھا اور موسٹلی اس کو لپٹ میں اوپر لانا یا ہینگر میں اس کو سٹور کرنے سے ٹرائل کو وہاں پہلے کیے گئے تھے جس کے بعد سیکنڈ فیج میں بتایا گیا تھا اس میں ایک راپٹ کو ٹیک آف اور لینڈ کرا جانے والا تھا اور اسی بیچ ملی کچھ ریپورٹ کے مطابق ابھی آئنس وکراند میں نیویل تیجس کو اس طفلتہ کے ساتھ لینڈ کرا جا چکا ہے اور یہ پہلی بارہ جب آئنس وکراند کی ڈیک پر کسی سنگل انجین ایک راپٹ کو ایک خاص کر کے تیجس کی نیویل ورینٹ کو لینڈ کرا گیا ہے ابھی تیجس کے علاوہ انڈیا نیوی کی طرف سے ابھی تیجس کی نیویل ورینٹ کو اس میں لینڈ کرانے کا جو میجر کارن تھا وہ یہ تھا کہ اس سے ملنے والے ڈاٹا کو خاص کر کے ہم لوگ ٹوین انجین ڈیک ویسٹ فائٹر کو ڈیولپ کرنے کے لئے استعمال کرنے والے ہیں اور ابھی اس ایک راپٹ کیلئر کو مووووینگ کنڈیشن میں رکھنے کے بعد ہی تیجس کو اس میں لینڈ کرا گیا تھا جو کہ کسی بھی نیویل فائٹر جیٹ کے لئے بہت ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو رنوے ہوتا ہے وہ قریب قریب چالی سے پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کے رفتہار میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی لینڈنگ اپروچ کافی مشکل بن جاتا ہے دوستوں ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن بندے ماتر